تقویہ کا تعلق پرفارمنس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ تقویہ بڑھے گا اور پرفارمنس کم ہو جائے گی صحابہ سب سے زیادہ متقی تھے لیکن پھر بھی جھنگیں چل رہی تھیں ایکسپینشن چل رہی تھیں ٹریڈ بھی چل رہی تھیں اور نظام بھی چل رہے تھے ایسا نہیں ہے ہماری طرح کیا ہم بولیں جی صرف اللہ 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 کرنے کا مقصد یہ ہے کاروبار چھوڑ دو فیملیاں چھوڑ دو دنیا میں کوئی نعمت حاصل نہ کرو یہ کانسپٹ کہاں سے آ گیا کنات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پفارم نہ کرے کنات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات پر اپنی نیٹس فلفل کرے اور اپنی وانٹس کو قربان کر کے اپنے ڈیریکشن اور اپنے بیجن پر لگا دے پرفارمنس تو ڈبل ہو جائے گی آپ کی کنات جو ہے وہ کسی ڈیریکشن کو سپورٹ کر سکتی ہے آپ کا زہد جو ہے اس کی ڈیریکشن کیا ہے کیا ہو رہا ہے اس سے کہ میں اگر زہد اپنا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر اور میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہوں تو کس لیے کیا میں اپنی خواہش مار کے کسی اور کی مدد کر رہا ہوں ہاں اب ڈیریکشن دے رہے ہیں لیکن خالی خواہش مارنا یہ کہاں سے کہا ہے ایک صحابی کے پاس اگر دو گھر تھے تو اس نے ایک گھر کر لیا اور دوسرا گھر کسی اور کو دے دیا یعنی ایک ڈیریکشن دی اس نے اپنے زہد کو اپنی قربانی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جو ہے اگر آپ کو کنات اختیار کرنی اور زہد ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فقیر ہو جائیں مطلب یہ زہد یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ایسی جگہ پر استعمال کریں جو آپ کی محض خواہشات کو پرانا کر رہا ہوں بلکہ کسی پوزیٹیو ڈیریکشن کی اپن لگ رہا ہوں موسیقی موسیقی